ایک بات بڑی غور سے سنیے گا کارپورٹ لائف کے لیے ہی سنانے لگا ہوں ایک محترمہ اپنی بیٹی کو پک کرنے آئیں وہ لاہور ہوسٹل میں رہتی ہے ان کی بیٹی اور وہ محترمہ راولپنڈی سائٹ پہ یہاں سے جائیں تو کوئی علاقہ درمیان میں آتا ہے مجھے نام بھول گیا ان کا تو میں فورچونیٹلی فکلٹی روم میں بیٹھا ہوا تھا دروازہ نوک ہوا تو ان محترمہ نے دروازہ کھولا تو وہ کہتی ہیں آپ سر مزر ہی ہے نا میں نے کہا جی آپ مہم اندر آ جائیے تو شریف تو لائیے بیٹھئے ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی تو مجھے کہتی ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں آپ سے ملنا چاری تھی بڑا ضروری مجھے کل رات سے نین نہیں آ رہی تھی میں نے آج اپنی بیٹی کو ہر حال میں پک کرنا تھا اور میں نے آپ سے ملنا بھی تھا میں نے کہا مہم آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں ہوا کس سلسلے میں ملنا ہے اور میں تو یہاں پہ ہوتا بھی نہیں ہوں تو مجھے فرمانے لگیں کہ بس مجھے امید تھی کہ آپ مل جائیں گے تو میں آگئی مجھے کہتی ہیں سر یہ میری بیٹی ہے اور اس نے مجھے پاغل کر دی اور یہ میری ایک لوتی بیٹی ہے اور یہ لاہور پڑتی ہے ہوسٹل میں اور جب سے اس نے مجھے بتائی اپنی کنڈیشن تب سے میری اتنی بری حالت ہے مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ سے ملوں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو میں نے بیٹی کو بھی بٹھایا مشکل سے ہارڈی اس بچی کی ایج ہوگی 20 وہ ایک یونیورسٹی میں پڑتی ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ بچی سائکو ہو چکی ہوئی تھی سٹریس کی وجہ سے سائکو ان دیٹ سنس کہ وہ سوتی نہیں تھی اور ہر ٹائم اوور تھنکنگ کا شکار اوور تھنک اوور تھنک اوور تھنک میں نے اس بچی سے پوچھا وجہ کیا ہے وہ کہتی سر میری ساری رومیٹس کہتی ہیں تم سائکو میں نے کہا بیٹا کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں سائکو سر وہ یہ ہے کہ جن باتوں پہ ہسنا چاہیے ان باتوں پہ میں دکھی ہو جاتی ہوں اور جن باتوں پہ دکھی ہونا چاہیے ان باتوں پہ میں نارملی ٹیک اپ کرتی ہوں میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ کن باتوں پہ ہسنا چاہیے اور کن باتوں پہ سیڈ ہونا چاہیے کہتے سار میری رومیٹس کہتی ہیں کہ تم پاغل ہو یہ ہسنے والی بات ہے اور تم ہستی نہیں میں نے کہا بیٹا بات بتائیے مجھے اب یہ بات سننے والی ہے آپ سب کے کہ اس کی رومیٹس اس کو پاغل کیوں کہتی ہیں کہتے سار ہمارے روم میں تین لڑکیاں رہتی ہیں اور فورتھ فن میں ہوں ان تینوں کے بوئی فرنڈز ہیں میرا کوئی بوئی فرنڈ نہیں ہے بس اس نے یہ کہنا میں نے کہا بیٹا آپ چھپ کر دو آپ صرف اپنی امہ کی آنکھوں میں دیکھو کچھ نہ سوچو اللہ رب العزت کا ایک نام مبارک میں نے بتایا میں نے کہا بیٹا وہ پڑتی رہے اور اپنی والدہ کی آنکھوں میں بس دیکھنا ہے میں نے کہا ماں جی آپ بولیں گی تو ماں جی فرماتی ہیں کہ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی کو لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کو شاید لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے میں نے کہا ماں جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہتے یہ روز کول پر مجھے کہتی ہے کہ جو میری کلاس میٹس ہیں آسانی روم میٹس ہیں ان کے بوئی فرنڈ ہیں اور جب وہ اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ جاتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں ہمارے ساتھ چلو تو میں انکار کرتی ہوں اور اکثر مجھے رونا آجاتا ہے اور ایک میری جو روم میٹ ہے اس کے دو بوئی فرنڈ ہیں تو اس نے کہا ایک تم لے لو تو تب میں اس کے سامنے رو پڑی تو ان تینوں روم میٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں لڑکوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے تم اپنا چیک اپ کروا ہو اور میری بیٹی تب سے جب سے یہ میں نے بات سنی ہے تب سے میں اتنی پریشان ہو گئی کہ کیا واقعی ایسا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی صرف ان تین روم میٹس کی بار بار یہ کہنے کی وجہ سے کہ تم سائکو تم سائکو وہ واقعی سٹرسٹ میں چلی گئی کہتے سر اگر یہ واقعی سٹرسٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہماری تو زندگی برباد ہو گئی اگر اس کو لڑکوں میں انٹرسٹ نہ ہوا یہ تو اتنا ڈپریشن میں چلی گئی ہے اس بات کو لے کر کہ اس کے سمیسٹر میں جو جی ڈی کیا کہتے ہیں اس کو سی جی پی اے وہ کام ہو گیا اس کا جی پی اے ڈراب کر گیا اس کا میں نے کہا ماجی آپ کے ایک بات بتاتا ہوں لاؤر میں ایک ٹرنڈ ہے لاؤر میں ایک فیشن ہے کہ بھائی اگر آپ کسی ایسے ہائی پروفائل جگہ پہ ہو تو بوائی فرنڈ گرل فرنڈ عام سی بات ہے اتنا میں نے ماجی کو کہا اور میں نے کہا آپ ریلیکس کریں اپنے آنسو ساف کریں ان کو ٹیشو کے ڈبا دیا اب میں بچی کی طرف موں کیا میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتا تجھے رونا کس چیز پہ آتا تھا کہتے سر وہ لڑکیاں اس لڑکے کے ساتھ فیوچر پلان کرتی تھی مجھے اس پہ رونا آتا تھا ایسا کیسے پوسیبل ہے آپ لوگوں میں حیاء شرم نہیں ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور پھر میں ساری رات یہ سوچ دی رہتی تھی ایک دفعہ میں ان کے ساتھ آئسکرین کھانے چلی گئی تب وہاں پہ لڑکے نہیں تھے ہم چاروں تھیں اوبر پہ گئے اور وہاں پہ چار لڑکے آگئے تین تو وہ تھی ایک لڑکا ایکسٹرا بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میری ٹانگیں کام پر ہی تھی اور میرا سردد شروع ہو گیا اور میں نے وہیں پہ رونا سٹارٹ کر دیا تو اس لڑکے نے بھی کہا یہ کس سائیکو کو لے آئی اپنے ساتھ پھر جیسے تیسے کر کے ان کا بھی موڈ خراب ہو گیا اس لڑکے کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ اوبر کروائی اور میری تینوں دوستیں مجھے کوستی کوستی واپس گھر لے کے آئیں اور پھر جب وہ چوتھی بات جو مجھے ہرٹ کری کہ جب اس نے یہ کہا کہ میرے ایک بوائی فرینڈ ایکسٹرا ہے تم لے لو تو میں نے کہا میں کیا کروں گی اس کا اماں کو ساری باتیں بتائیں تو میں نے کہا مجھے ایک سمپل سی ایک چیز بتائیے گا کہتی پوچھئے تو میں نے اس بچی سے کوسٹن پوچھا کہ جب رات کو آپ سونے لگتی تھی تو آپ کے دل میں کیا خیالات آتے تھے تو کہتی یہی خیالات آتے تھے کہ میں جہنم میں جاؤں گی کہ جنت میں جاؤں گی سامنے میرے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھے عجیب سے نام سے پکار رہا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اب یہی میں روز سوچ رہی ہوں تو میں نے ماں جی کی طرف دیکھا میں نے کہا ماں جی آپ نا اپنی بیٹی کو گھر لے کے جائیے گا اور اس کو کہیے گا اپنے باپ کے گلے لگے اور اپنے باپ کے ہاتھ چومیں آپ کے ہزبنڈ نے نا آپ کی بیٹی کو کھلایا حلال تو اس کے پیٹ میں جب حلال کا لکمہ گیا نا تو وہ حرام کام کر نہیں سکتی سٹریس ٹروس اس کو کوئی نہیں ہے جب ایک انسان کو ایک چیز بار بار کہی جائے تم پاغل ہو پاغل ہو پاغل ہو تو بس اس چیز کا سٹریس ہوتا ہے اور ماں جی میں بڑا خوش ہوں آپ کی بیٹی سے ایک ایسی بچی سے مل کے جو اتنا ڈیپ سوچ سکتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ دونوں کی دعائیں اس کے پیچھے ہیں اور آپ دونوں نے اپنی بیٹی کو حلال کھلایا ہوئے وہ حرام کام کرنے سے پہلے پچاس کروڑ دفعہ سوچے گی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کو لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے بس اتنے سے کہنے کی دیر تھی وہ بچی جو ہاتھ ایسے کر رہی تھی بلکل ریلیکس ہو کے بیڑھ گئی اور واقعی میں اس کے چہرے پہ ایک فخر ٹائپ کوئی چیز آ گئی جسے شائن نہیں کہتے اور اس کی والدہ بلکل ریلیکس کہتے مجھے یہ تھا کہ مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا کہ بتا نہیں ہم سے کون سا ایسا غناہ ہوا ہے میاں بیوی سے جو ہماری بیٹی ایسا ہو گئی ہے اب question ہے پاکستان میں کتنے اچھے لوگ ہیں میں گرل سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا corporate sector میں میں نے research کرنے کا کہا تھا نا آپ لوگوں کو کچھ positive چیزیں ملی ہیں یا negative چیزیں ملی ہیں research کے دوران corporate میں حلال رزک کمانا کتنا ضروری ہے آگے آنے والی نسل کے لیے جو موجودہ اس ٹائم distinct generation ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی ethical grounds کے اوپر strong ہے